مووی کے شروع میں ہم کلوئی نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو اپنی موم میگی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تب ڈاکٹر اس کی ریپورٹ دیکھ کر کہ بتاتا ہے کہ تمہیں کینسر ہو چکا ہے اس لئے اگر جلد سے جلد آپریشن نہیں کروایا تو تم اس دنیا کی باؤنڈری سے باہر پہنچ جاؤگی ڈاکٹر کی بات کو سن کر کہ کلوئی بہت زیادہ ٹینشن میں آگئی پھر میگی نے جب یہ بات اپنے ہزبینڈ اور کلوئی کے ڈیڈ فرینک کو بتائی تب وہ بھی بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا اور پھر یہ دونوں سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا پھر اسی ٹینشن میں ان دونوں نے بہت زیادہ شراب پی لی پھر جب یہ گھر جانے لگے تب ہی اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک جانور آ گیا اور اسے بچانے کے چکر میں ان کی گاڑی کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ایکسیڈنٹ اتنا بہنکر تھا کہ اس میں کلوئی کی موم میگی کی آن دے اسپورٹ موت ہو گئی پھر یہاں سے سین ایک سال بعد کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم فرینک نام کے اس گنجے کو دیکھتے ہیں جو دوسرے شہر جا کر ایک اسٹور پر سیکیورٹی گارڈ کی جوب پر لگ گیا تھا اب یہ گنجہ جب بھی اسٹور میں اپنے ڈیوٹی پر آتا تھا تو اس شوب کا اونر اسے اسٹور کی چابی دے کر کے واپس چلا جاتا تھا پھر ہمیں ایک ہفتے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ورجل براؤن نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے جیک کے ساتھ ایک آدمی کا پیچھا کر رہا تھا دراصل اس آدمی نے ورجل کو بجنس میں دھوکا دیا تھا اس لیے وہ اس آدمی کی ماں بہن ایک کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا اب وہ آدمی اپنی جان بچا کر کے بھاگتا ہوا اسی اسٹور میں پہنچ گیا جس اسٹور میں وہ گنجہ جوب کیا کرتا تھا یہاں پر ورجل نے اس آدمی کو پکڑ کر اس پر گن پوائنٹ کر دی تب ہی وہ گنجہ بھی یہ دیکھ کر کہ اپنی گن لے کر کے باہر آ گیا اب اس گنجے کے آتے ہی ورجل نے اس آدمی کو گولی مار کر کے دوسری دنیا میں پہنچا دیا تب ہی اس گنجے نے بھی ورجل کے پیر پر گولی مار کر کے اس کی بی ایسی کی تیسی کر دی اس کے بعد اس گنجے نے پولیس والوں کو بلا کر کے ورجل کو ان کے حوالے کر دیا وہیں جھاڑیوں میں چھپ کر کے ورجل کا بیٹا جیک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن وہ چاہا کر بھی اپنے باپ کی مدد نہیں کر پایا کیونکہ اس گنجے کے ہاتھ میں گن تھی پھر اگلے سین میں ہم کلوئی کو دیکھتے ہیں جو اپنی فرینڈ ڈینی کے ساتھ اپنے باپ گنجے سے ملنے کیلئے آ رہی تھی دراصل کلوئی کو کینسر تھا لیکن وہ پھر بھی خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے ڈیٹھ کو اسے دیکھ کر کے کسی بھی طرح کی ٹینشن نہ ہو پھر ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو بھیس بدل کر کے اسی اسٹور میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں کے اونر سے سی سی ٹی وی فوٹیز دکھانے کیلئے کہا دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس آدمی کو مارتے ہوئے اس کے باپ کا ویڈیو کیپچر تو نہیں ہو گیا لیکن اس اسٹور کے اونر نے سی سی ٹی وی فوٹیز دکھانے سے اس حساب منع کر دیا کیونکہ کچھ ہی دن پہلے اس کے اسٹور کا سی سی ٹی وی خراب ہو گیا تھا اس کے بعد جیک اسٹور سے باہر آ کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تب ہی وہ گنجہ بھی اپنی جوب سے فری ہو کر کے جب گھر جانے لگا تب جیک نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جیک نے اس گنجے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا تھا پھر یہاں سے وہ سیدھا اپنے باپ سے ملنے کیلئے جیل میں پہنچا یہاں پر ورجل نے جیک پر گصہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ سالے گینڈے کی اولاد چپ چپ جھاڑیوں میں بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہا تھا اپنے باپ کو بچانے کیلئے کیوں نہیں آیا تو تب جیک نے کہا کہ ڈیڈ اگر میں آتا تو میرا بھی بھیجا فرائی ہو جاتا ادھر گولڈی نام کے ایک آفیسر نے اس گنجے سے پوستاج کرنے کیلئے اسے اپنے پاس بولایا کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہونے کی وجہ سے یہ گنجہ ہی اس آدمی کے مرڈر کا اکلوتا گواہ تھا یہاں پر پوستاج کرتے وقت ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گولڈی اس گنجے کا ایک اچھا دوست بھی تھا کیونکہ یہ گنجہ ایک سال پہلے جب پولیس میں تھا تب گولڈی بھی اس کا ساتھی ہوا کرتا تھا لیکن ایک سال پہلے اسے ایکسیڈنٹ کے ٹائم اس گنجے نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی اسی وجہ سے اسے پولیس کی نوکری سے نکال دیا گیا تھا وہیں دوسری طرف کلوئے اپنی فرینڈ ڈینی کے ساتھ اپنے باپ کے گھر پر پہنچ چکی تھی اب گھر پر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ وہ گنجہ پولیس اسٹیسن بیان ریکورڈ کروانے کے لیے گیا ہوا تھا اب کلوئے اور ڈینی یہاں پر ڈرنک کرنے لگتی ہے تب ہی ان کے گھر میں ماسک پہنا ہوا ایک آدمی گن لے کر کے گھج جاتا ہے دراصل یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ جیک تھا وہ ان پر گن پوائنٹ کر کے ان سے پوستا ہے کہ اس گھر میں ایک بوڑا گنجہ آدمی رہتا ہے وہ کہاں ہے تب کلوئے کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا گھر ہے یہاں پر کوئی بھی بوڑا اور گنجہ نہیں رہتا تب جیک کہتا ہے کہ جھوٹ مت بول وہ باہر جو گاڑی کھڑی ہے یہ اسی گنجے کی ہے کلوئے اسے کہتی ہے کہ شاید تم غلط گھر میں گز گئے ہو اور ہم نے تو تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھا اس لئے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ ہم تمہارے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے ادھر وہ گنجہ پولیس اسٹیسن سے سیدھا قبرستان اپنی وائف کی قبر پر چلا گیا تھا ادھر گھر میں جیک چھانبین کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اسے کچھ لیٹرز ملتے ہیں جس پر اس گنجے کا نام لکھا ہوا تھا ادھر ہم پولیس آفیسر گولڈی کو دیکھتے ہیں جو اس گنجے کے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا وہ اس گنجے کو ووئیس میل کر کے کہتا ہے کہ تم نے پولیس میں رہتے ہوئے میری بہت ہیلپ کی تھی اسی لئے ہم دونوں گھر پر بیٹھ کر کے بہت ساری ڈرنک پییں گے اور میں تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتا ہوں ادھر کلوئے اور ڈینی بھاگ کر کے گروم میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں پھر کلوئے اپنے باپ اس گنجے کو کول لگاتی ہے لیکن یہاں پر نیٹورک پروبلم ہونے کی وجہ سے کول نہیں لگتا ادھر جیک دروازے پر گولی چلا دیتا ہے جو دروازے کے آر پار ہو کر کے ڈینی کو لگ جاتی ہے جس سے ڈینی زکمی ہو جاتی ہے اور جیک ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے پھر انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اب کی بار بھاگنے کی کوشش کی تو کام تمام کر دوں گا لیکن تب ہی کلوئے موقع دیکھ کر کے جیک پر حملہ کر دیتی ہے اب ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے تب ہی وہ پولیس آفیسر گولڈی یہاں پہنچ جاتا ہے وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی جیک اسے گولی مار دیتا ہے جس سے وہ پولیس والا بھی زکمی ہو کر کہ وہیں پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ کلوئے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تب جیک اسے کہتا ہے کہ سالی اگر اب کی بار ہوشیاری کی تو تیرا بھی بھیجا بکھیر دوں گا یہاں پر جیک گولڈی کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آدمی کون تھا تب کلوئے کہتی ہے کہ میں اسے نہیں جانتی ڈینی کے بھی کندے میں گولی لگی ہوئی تھی وہ بھی کافی زکمی تھی پھر وہ کلوئے سے کہتا ہے کہ اس آدمی کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں میری مدد کرنی ہوگی پھر کلوئے اور جیک دونوں مل کر کہ اس لاش کو جیک کی گاڑی میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جیک ڈینی اور کلوئے کو ایک جگہ پر باندھ کر کہ اس لاش کو ٹھکانے لگانے کیلئے چلا جاتا ہے پھر وہ اس لاش کو ایک گڑے میں ڈال کر کے واپس اس گنجے کے گھر پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر وہ کلوئے کا فون نکال کر کے اسے کہتا ہے کہ تو اپنے باپ اس گنجے کو فون کر کے ایک جگہ پر آنے کیلئے بول کلوئے اپنے باپ کو فون کرنے کیلئے منع کر دیتی ہے تب جیک کو گصہ آجاتا ہے اور وہ ڈینی کے پیٹ میں چاکو اسٹیپ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کہ کلوئے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے پھر اپنے باپ کو کول کر کے کہتی ہے کہ ڈیڑ آپ نے مجھ سے ایک جگہ پر ملنے کا وعدہ کیا تھا تب وہ گنجے بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس جگہ پر پہنچو اب کلوئے جیک کو اس جگہ کی طرف لے جانے لگتی ہے تب ہی ہم اس پولیس آفیسر گولڈی کو دیکھتے ہیں جو مرا نہیں تھا بلکہ گولی لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا وہ اس گڑے سے باہر نکلتا ہے اور جنگل کی طرف جانے لگتا ہے ادھر کلوئے بھی جیک کو جنگل کی طرف ہی لے جا رہی تھی دراصل کلوئے کو پتا تھا کہ اس کے باپ گنجے نے جنگل میں جال بچھائی ہوئے ہیں اس لئے وہ جان بوچ کر کہ ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے اب جیک کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بھاگ کیوں رہی ہے تب ہی کلوئے کو ایک وائر دیکھتا ہے اور وہ اس کے نیچے سے نکل جاتی ہے اب جیک بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا لیکن اسے وہ وائر نظر نہیں آتا اور وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے وہ وائر اس کے گلے پر لگتا ہے جس سے وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اب اس کا فائدہ اٹھا کر کہ کلوئے اس پر حملہ کر دیتی ہے یہاں پر جیک کے پاس ایک رامپوری چاکو تھا جس سے وہ کلوئے پر اسٹیپ کر دیتا ہے اور کلوئے بھی بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے یہاں پر جیک اسے دھمکی دیتا ہے کہ سالی تیرے سمجھ میں نہیں آتا بار بار ہوشیاری دکھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب لاشٹ بار تجھے وارننگ دے رہا ہوں اب کی بار کوئی گلتی کی تو سالی کی منڈی اڑا دوں گا ادھر ہم اس گنجے کو دیکھتے ہیں جو اس جنگل میں پہنچ چکا تھا اسے بھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گلت ہوا ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے بلایا تھا ادھر کلوئی بھی جیک کو اس جگہ پر لے کر کے آ جاتی ہے تب ہی یہاں پر یہ گنجہ جیک اور اپنی بیٹی کو دیکھ لیتا ہے تب جیک سے پوچھتا ہے کہ سالی تُو کون ہے اور میری بیٹی کو کیوں پکڑ رکھا ہے اب جیک اس گنجے پر گن پوائنٹ کر کے کلوئی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے لیکن کلوئی جانے کی بجا یہیں پر کھڑی رہتی ہے تب ہی وہ گنجہ بھی اپنی گن نکال کر کے جیک سے کہتا ہے حرام زادے تو مجھے جانتا نہیں ہے سالی کی یہیں پر ماں بہن ایک کر دوں گا تب ہی جیک واپس سے کلوئی کو پکڑ کر کے اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سالی گنجے اگر زیادہ آواج کی تو تیری بیٹی کی ایسی کی تیسی کر دوں گا تب ہی یہ گنجہ جیک کے ہاتھ میں اس گن کو دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے کہ یہ گن تو براؤن نام کے ایک آدمی کی تھی اس سے یہ گنجہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سالہ اسی کا بیٹا ہے اور یہ مجھ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے اب یہ گنجہ جیک سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دے میں اپنے آپ کو سرینڈر کر دوں گا یہ سن کر کہ جیک کلوئی کو چھوڑ دیتا ہے تب یہ گنجہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم فوراں یہاں سے بھاگ جاؤ اب کلوئی یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یہ گنجہ بھی اپنی گن کو نیچے رکھ دیتا ہے تب ہی جیک اس گنجے کو ایک گولی مار دیتا ہے جس سے وہ زخمی ہو کر کے وہیں نیچے گر جاتا ہے اب جیک یہاں سے واپس کلوئی کے پیچھے بھاگتا ہے ادھر ہم کلوئی کو دیکھتے ہیں جو ایک جھاڑی کے پاس جا کر کے جمین کو خودنے لگتی ہے کیونکہ وہاں پر اس کے ڈیڑھ نے ایک پیپر اسپریے چھپایا تھا ادھر اس گنجے کو جیسے ہی ہوش آتا ہے وہ اپنی جان بچانے کیلئے ایک پائپ میں گھش جاتا ہے ادھر جیک کلوئی کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی کلوئی اچانک سے اس کے سامنے آ جاتی ہے جیک اسے ہاتھ اوپر کرنے کیلئے کہتا ہے لیکن کلوئی ہاتھ اوپر کرنے کی بجائے اس کے بلکل پاس آ جاتی ہے اور وہ پیپر اسپریے نکال کر کے اس کے چہرے پر مار دیتی ہے جس سے اسے دکھنا بند ہو جاتا ہے اور کلوئی یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یہاں سے کلوئی گھر جا کر کے ڈینی کو سنبھالتی ہے وہ اسے ہسپیٹل لے جانے لگتی ہے تب ہی جیک یہاں پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر کلوئی ڈینی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کھول رہی ہوں تمہیں جیسے ہی موقع ملے تم گاڑی میں جا کر کے بیٹھ جانا اب ڈینی کے جیسے ہی ہاتھ کھلتے ہیں وہ ٹرک میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے ادھر جیک بھی گھر کے اندر گس کر کے کلوئی پر حملہ کر دیتا ہے اب کلوئی کے پاس بھی ایک چاکو تھا جس سے وہ جیک پر اسٹیپ کر دیتی ہے اب کلوئی کے بار بار ہنشاری دکھانی کی وجہ سے جیک کا دماغ خراب ہو چکا تھا اور اب وہ اس کا گلہ دبا کر کے اسے جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی کلوئی ایک گرم برتن کو اٹھا کر کے جیک کے چہرے پر لگا دیتی ہے اب اس کا فائدہ اٹھا کر کے کلوئی اسٹرک تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ جیسے ہی چڑنے لگتی ہے تب ہی جیک آ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ کلوئی کو گولی مارنے ہی لگتا ہے تب ہی پیچھے سے وہ گنجہ آ کر کے اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آرامزادے چپ چاپ میری بیٹی کو چھوڑ دے نہیں تو یہی پر تیری ماں کا سور مار دوں گا لیکن جیک ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ سالے گنجے تو ابھی بھی زندہ ہے اب وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ گنجہ ٹریکر دبا دیتا ہے لیکن اس کی گن بہت پرانی ہونے کی وجہ سے گولی ہی نہیں چلتی تب ہی یہاں پر وہ پولیس آفیسر گولڈی آ کر کے جیک کو گولی مار دیتا ہے لیکن جیک نے بھی اس پر گولی چلا دی تھی تب ہی یہ گنجہ کلوئی سے کہتا ہے کہ تم اپنی فرینڈ اور گولڈی کو لے کر کے فورن ہسپٹل پہنچ جاؤ اب جیک بھی موقع دیکھ کر کے جنگل کے طرف بھاگ گیا تھا تب یہ گنجہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے ادھر کلوئی بھی پولیس والوں کو کول کر دیتی ہے ادھر وہ گنجہ جنگل میں جیک کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی جیک پیچھے سے آ کر کے اس پر گولی چلا دیتا ہے جس سے یہ گنجہ نیچے گر جاتا ہے تب ہی یہ گنجہ اپنی وہی پرانی والی گن کو باہر نکالتا ہے جس سے دیکھ کر کے جیک کو لگتا ہے کہ یہ کھٹارا گن کیا چلے گی اب جیسے ہی وہ گنجہ ٹرگر کو دباتا ہے گولی چل جاتی ہے اور یہی پر جیک کا کام تمام ہو جاتا ہے ادھر راستے میں پولیس والے بھی آ جاتے ہیں اور کلوے گولڈی اور ڈینی کو سنبھالتے ہیں ادھر اس گنجے کی بھی زندگی کا دی اینڈ ہو رہا تھا پھر وہ اپنی وائف کے لیٹر کو نکال کر کے پڑتا ہے اور اسے یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے بھی ناسا کے روکٹ کا ٹگٹ بک کر لیا ہے اور جلدی ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں اتنا کہتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس گنجے کی بوڈی کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے پھر کچھ دنوں بعد ہم اسی پولیس والے گولڈی کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر بیٹھ کر کے اس گنجے کو یاد کر رہا تھا تب ہی یہاں پر کلوے اور ڈینی بھی آ جاتے ہیں تب ہی کلوے کے پاس ڈوکٹر کا فون آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ریپورٹ آ چکی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہیں اب کوئی بھی کینسر نہیں ہے یہ سن کر کہ کلوے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ڈینی کو گلے لگا لیتی ہے پھر آخری سین میں ہم براؤن کو دیکھتے ہیں جس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا بھی کام تمام کر دیا گیا ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی رونگ پیلیس ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جے ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینکیو